یہ نو مہینے پورے ہونے پر کسان نتاؤں نے کہا ہے کہ اب کسان آندولن لوگتن ترکو بچانے کا بھی آندولن من گیا ہے کسان نتا درشن پال نے کہا ہے کہ اب مشن اتر پردیش کو پورا کرنا ہے وہی کسان نتا یوگیند ریادو نے کہا ہے کہ اس آندولن میں پنچاب ہریانہ نہیں بلکہ پورے دیش کی کسان شامل ہیں اردو کو بھی ڈسکس کیا جائے گا اور آندولن کو وشال کیسے بنایا جائے پورے دیش میں لکھے کیسے جیا جائے یو پی مشن کو کامیاب کیسے کیا جائے آن وہاں بی جے پی کا بائیکارٹ کرنا ٹول پلازو کو کھول دینا اور پورے یو پی میں اڈانی امبانی اور کورپریٹ جو وہ ہیں ان کو ان کے پرڈکس اور سروسز کو بائیکارٹ کرنے کے لیے ایک پورا اندولن کو جڑوں سے لے کر ایک پشم یو پی سے لے کر پوروانچل تک کامیاب کرنا یہ کافی نہیں ہے پنجاب میں لوگوں نے سنگھرش کر کے تین سو ساٹھ روپے پرنٹی کونٹل کرا لیا ایسے پی بھی بڑا ہے سو سینٹر گورنمنٹ کا ریٹ ناکافی آئیے ایم ایس پی میں جو ہم مانگتے ہیں کاؤسٹ پلاز فیفٹی پرسنٹ وہ نہیں دے رہے بار بار کسان آن دولن کے بارے میں اس طرح کی افواہ فیلائی جاتی تھی کہ بھائی یہ تو صرف پنجاب اریانہ اتر پردیش راہستان کے لوگ ہیں اس سمیلن میں دیش بھر سے کسان نیتا یہ جو دیش بھر کے کسانوں کی ایکتا کا آپ سمیلن دیکھیں گے دیکھیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کرناٹکا راجی رہیت سنگا کرناٹکا کا سب سے بڑے کسانوں کا جو پسلے تیس سال سے چلتا ہو وہاں اندولن ہے اس کے پرتنی دیاں ہمارے بیچ ہیں ہمارے ساتھ یہ اڑیسہ کے پشمی اڑیسہ کی تمام کسانوں کا جو سنگٹن ہے اس کے پرتنی دیاں آئے ہیں آپ دیکھیں گے دیش بھر کے کسانوں کے پرتنی دیاں ہیں ایک سنگھرش ہے ایکتا کے ساتھ اس میں سرکار کو جھکانے کا سنکلپ لے کے آئے ہیں اب تک یہ اندولن دیکھا جاتا تھا صرف کسانوں کے لیے قانون رد کروانے کا ہے اب یہ اندولن اس دیش میں لوگتنطر کو بچانے کا اندولن ہے دیش کی ایکتا قائم کرنے کا اندولن ہے یہ تو بیروز کرنے کا طریقہ ہے جو پارٹی ہمارا نقصان کرے گی تو سیدھی سی بات ہم اس کو ووٹ کو ڈالیں گے اس کا تو ہم بیروز کریں گے ہی اور وہ جہاں جہاں بھی لکسن ہوگا بیجے بیگا بیروز تو ہوگا اور ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ راج میں کسانوں کو حصہ داری کر لینے چاہیے اور کیا چارہ بچائے یہ کوئی مانتے ہیں کو سنبتے ہیں